آپ کی مصیبتیں اللہ دور کرے گا بڑی بڑی مصیبتیں دور ہوگی اگر اس کی پیاسی مخلوق کو سہر آپ کرو گے بے حقی امام بے حقی نے شواب العیمان میں روایت کیا ہے عبداللہ بن مبارک سے جن عبداللہ بن مبارک کا خدبے کے آغاز میں میں نے تذکرہ کیا عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص آیا آکے اس نے کہا کہ امام محترم میرے گھٹنے میں ایک پھوڑا ہے سات سال سے کتنے سال سے سات سال سے میں اس زخم کو لے کر جوج رہا ہوں سات سال سے یہ پھوڑا مجھے پریشان کیے ہوئے ہیں علاج کرا لیا حکیموں کے نسخ آزما لیا مگر یہ پھوڑا اور زخم ہے کہ سوخنے اور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے خون رس رہا ہے خون رس رہا ہے خون رس رہا ہے عبداللہ بن مبارک نے کہا دنیا کے حکیم ان کا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے اور جو آخرت کے حکیم ہوتے ہیں ان کا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے عبداللہ بن مبارک نے کہا دنیا کے حکیم اور دنیا کے معالج اور دنیا کے ڈاکٹر آجیز آگئے اس علاج سے میں ایک علاج بتاتا ہوں جا وہ کرو کہا آپ کہ دیکھو کوئی ایسی جگہ جہاں انسانی آبادی ہو اور وہاں پانی کی ضرورت ہو انسانی آبادی ہو اور پانی کی ضرورت ہو پانی کی پریشانی ہو وہاں جا کے ایک کوئی خدواؤ اپنے خرچ پر ایک کوئی خدواؤ مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی تم کوئی خدواؤ گے اور اس کوئی سے پانی نکلے گا لوگ سہراب ہوں گے تمہاں یہ زخم سوک جائے گا اور جیسے عبداللہ بن مبارک نے کہا اس شخص نے ویسے ہی کیا ایک بستی جہاں پانی کی شدید قلت تھی وہاں جا کے اس نے کوئی خدواؤیا کوئی خدواؤیا لوگ خوش ہو گئے بستی کے سارے لوگ سہراب ہونے لگے اور کوئی خدوائے چند ہی دن گزرے تھے سات سال سے جو زخم سوک آنا تھا چند دنوں میں سوک کر پوری طرح سے شفایہ بھی اسے مل گئی صحیح صحیح روایت ہے امام حاکم جو صاحب مستدرک یہ بھی ایک بہت بڑے محدث ہے امام حاکم رحمت اللہ علیہ ان کے چہرے پہ ایک زخم نکل آیا ان کے چہرے پہ ایک زخم نکل آیا اور انہیں بھی یہ زخم ستانے لگا علاج کراتے رہے پورا سال گزر گیا زخم کم نہیں ہوا امام حاکم نے سوچا ایک تدبیر کی اور یہ تدبیر کیے کی کہ اللہ کا قانون ہے واللہ فی عون العبد ما کانر عبدو فی عونی عقی جو بندہ بندوں کی خدمت کرتا ہے بندوں کے کام آتا ہے اللہ اس بندے کی مشکل میں اس کے کام آتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے امام حاکم نے یہ کیا اپنے گھر کے باہر دہلیس کے باہر چلتے پھرتے لوگوں کے لئے پانی کا انتظام کر دیا پانی کا انتظام کر دیا اور یہ پانی کا انتظام ہو کے صرف ایک ہفتہ گزرا تھا چلتے پھرتے لوگ وہ پانی پی کر گزرنے لگے صرف ایک ہفتہ گزرا تھا ایک سال سے جو زخم سوکھانا تھا وہ زخم سوک گیا